دیئر امڈیکیٹین اسلام علیکم امڈیکیٹ ریکنڈکٹ کے بارے میں چند اہم اپ ڈیٹس موصول ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلا اپ ڈیٹ تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں خیبر پختنخواہ کے طلبہ نے ریکنڈکٹ کے خلاف جو کیس فائد کیا ہے تو آج بھی تاریخ نہیں دی گئی سماعت کے لئے اگرچہ کل ان کے اقلاء نے کہا تھا کہ شاید کل ہمارے جو کیس ہے سماعت کے لئے تاریخ اور سپریم کورٹ کی طرف سے جاری ہو جائے لیکن آج بھی تاریخ نہیں دی گئی ہے سماعت کے لئے اس کے بارے میں اہم خبر یہ ہے دی پیچ سی ڈیسیشن ڈیگارڈنگ امڈیکیٹری کنڈکٹ which was challenged by the student of KBK in the Supreme Court has not yet been scheduled for hearing یعنی او کے سبی تک سماعت کے لئے شیرڈول نہیں ہوئی ہے ان کی سماعت کے لئے سپریم کورٹ نے کوئی تاریخ نہیں دی ہے بلکہ اس کیس کے بارے میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں اس کی ہیئرنگ ہوگی دوسریہ ہم اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ترجمان پی امڈی سی محمد امیر کے مطابق صبح سندہ اور صبح خیبر پختنخواہ میں امڈیکیٹ انیس نومبر دوہزار تیس کو دوبارہ لیا جائے گا ترجمان پی امڈی سی محمد امیر نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ پی امڈی سی خیبر پختنخواہ کابینہ کے فیصلے پر عمل درامت کرتے ہوئے ٹس کا انکات کرے گی کابینہ کے فیصلے کے مطابق اس بار ٹس کا انکات ایٹا کی بجائے خیبر میڈیکل انیوستی کرے گی جس کے شفاف انیوستی کی یقین دہانی پہلے ہی انیوستی انتظامیہ کر آ چکی ہے پہلے سے رجسٹر طلبہ و طالبات سے نئے ٹس دینے کی کوئی فیصل نہیں لی جائے گی اس سے تو ایک یہ ثابت ہو گیا ہے کہ صرف وہ طلبہ و طالبات ٹس دیں گے جو پہلے سے رجسٹر ہیں اور دوسری اہم بات یہ ثابت ہوئی کہ ان سے نئی فیصل نہیں لی جائے گی بلکہ جو فیصل پہلے انہوں نے چھہزار جمع کی ہے اسی میں دوبارہ ٹسٹو یہ طلبہ و طالبات دیں گے یہ تیسری ہم اپ ڈیٹ ہیں بریکنگ نیوز ہے رجسٹر طلبہ سے نیٹس کی کوئی فیصل نہیں لی جائے گی ذراعہ خیبر مڈیکل و انیوستی جس طرح پہلے اپ ڈیٹ میں میں نے آپ کو اس کی وضاحت کی یہ نیوز نائنٹی ٹو کی خبر ہے پشاور امڈیکیٹس انیس نومبر کو دوبارہ لینے کا فیصلہ آئے ایک اہم اپ ڈیٹ ہیں بلوچستان کے ہائی کورٹ سے جو خبر آئی ہے تازہ ترین بلوچستان کے امڈیکیٹ کے بارے میں آج اس کی سمات ہوئی جج صاحب نے پیمڈی سی کے وکیل سے پوچھا کہ خیبر پخت انہا اور سن میں امڈیکیٹ اور ریکنڈکٹ ہو رہا ہے جبکہ بلوچستان میں آپ نے یہ مسئلہ بھی تک حل نہیں کیا ہے پھر جج صاحب نے طلبہ سے بھی پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں بلوچستان کے طلبہ نے صاف الفاظ میں بتایا کہ ہم ریکنڈکٹ چاہتے ہیں یہ اب تک تازہ ترین خبریں اور اپ ڈیٹس تھی امڈیکیٹ کے بارے میں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے مزید تازہ اپ ڈیٹ موصول ہونے پر دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ ملوں گا مزید تاتا ہے